پلسطین کو فوری اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کیا جائے دو ریاستی حلی مسئلہ فلسطین کا حال غزہ جنگ کو رکنا ہوگا صرف مضمت کافی نہیں وزیراعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل سمبلی سے خطاب کہا اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے غزہ کے مسئلوانوں کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑے ہیں پلسطینی بہن بھائیوں کے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی پلسطین میں بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں جل رہے ہیں اسرائیل پلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے بھارت کی جہرانہ آزائم خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ مغزہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہے کشمیر کے قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی کشمیری ایک صدی سے حق خود ارادیت کے لیے برسر پیکار ہے بھارتی جبر کے باوجود برہان وانی کا نظریہ آگے بڑھ رہا ہے دہشتگردی خلاف جنگ میں ہم نے بہت قربانیہ دی اسرائیلی وزیراعظم کے خیطات کے دران پاکستانی وافت کا واؤک آؤٹ پی ٹی آئی نے راوٹ پرڈی لیاقت باغ میں احتجاج کے حکمت عملی ترتیب دے دی ذرائق کے مطابق وزیراعظم خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور احتجاج کی قیادت کریں گے اسلام بات سے پی ٹی آئی قیادت کافلوں کی صورت میں لیاقت باغ جائے گی کارکنان کو دو بجے لیاقت باغ پہنچنے کے ہدایت راستوں کی بندش کی صورت میں جو جہاں تک پہنچے گا وہیں احتجاج ہوگا اسلام بات شمالی پنجاب اور خیبر پختون خواہ سے کافلے آئیں گے گرفتاریوں کی صورت میں انصاف لائرز فورم قانونی معاملت دے گا مقام اکای عادت کو راستوں کی بندش پر متبادل راستوں کا پلان بنانے کی بھی ہدایت حکومت نے لیاقت باغ کو تالے لگا دیے احتجاج روکنے کے لیے زلہ انتظامیہ نے مری روٹ کے اطراف میں کنٹینرز پہنچا دیے پولیس کی نفری تائینات، راجہ برا، بازار، فوارہ چوک، مریر چوک، لیاقت باغ اور کمیٹی چوک میں کنٹینرز پہنچ گئے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں پر چودہ ستمبر کی وضاحت کو چالنج کر دیا اکثریتی ججز کی چودہ ستمبر کی وضاحت پر الیکشن کمیشن نے نظر سانی دار کی موقف اختیار کیا، عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نے ہی بارہ جلائی فیصلے کی وضاحت پچیز جلائی کو دار کی سپریم کورٹ نے چودہ ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا پی ٹی آئی کی دستہ ویس پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا نہ عدالت نے تحریر، تحریک انصاف کی دستہ وضاحت پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا الیکشن کمیشن وضاحت کی درخواست کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی سپریم کورٹ چودہ ستمبر کے وضاحت پر نظر سانی کرے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو مفروضوں پر مبدی قرار دے دیا نظر سانی کیس میں مزید گزارشات جمع نظر سانی پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتنہ جاری کرنے کی صدا موقف اپنایا سپریم کورٹ تشریح کی آٹھ میں آئین دوبارہ نہیں لکھ سکتی تفصیلی فیصلے میں عدالت نے اکتالیس ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کے میعات تین دن سپریم کورٹ نے ارکان کو پندرہ دن دے کر آئین کے الفاظ بدل دئیے بیرسٹر گوھر کی سرٹیفیکیٹ کو درست بھی مان لیں تو پی ٹی آئی ارکان کی تعداد انتالیس نہیں بنتی تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا آرٹیکل تیرے سٹے نظر سانی اپیلوں کا معاملہ سپریم کورٹ نے کاؤسلس جاری کر دی چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی سربراہی میں پانچ شکری لارجر بنچ تیس ستمبر کو سماعت کرے گا لارجر بنچ میں جسٹس مری بختر جسٹس عمین الدین خان شامل جسٹس جمال خان مندو خیل اور جسٹس مزار آلم میاں خیل بھی لارجر بنچ کا حصہ سب تک پہنچائیں گینگ آف سری کے لیے آئینی ترمیم کی جا رہی ہیں علیمہ خان نے کہا ان کو ایکسٹینشن دینے کا مطلب چوروں کو تحفظ دینا ہے آئینی ترمیم کر کے یہ آئین موتل کرنا چاہتے ہیں آئینی ترمیم کا سارا معاملہ قاضی فائز ایسا کے گرد گھوم رہا ہے ہمیں اب گھروں سے رکلنا ہوگا باری پی ٹی آئی کی تحریکہ آغاز لیاقت باقس سے ہوگا حکومت اینو سی نہیں دیتی جلسہ نہیں کرنے دیتی اس لیے اب احتجاز کریں گے یہ ہر جلسے کی جازت کسی نہ کسی مویشی منڈی کے دیتے ہیں عوام کو مویشی سمجھتے ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں مویشی منڈیوں میں جلسے کی جازت دے کر انسانیت کی تصدیل کرتے ہیں